مجھے ایک ماں کی فریاد پہنچی یہ میری اولاد ہیں میں نے کس طرح ان کو پالا پوسا بڑا کیا ان کی شادیاں کروائیں مگر آج یہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے بلکہ میری اولاد کا بس چلے تو یہ مجھے جان سے مار دیں میں یورپ کے سفر میں تھا یوکے کے سفر میں تھا وہاں ایک ماں کا مختوب ملا کہ میرا بیٹا مجھے مارتا ہے کیا کرتے ہو تم ماں کو مارتے ہو تمہاری ماں کی اگر ایک خدا نہ خاصتہ بددعا نکل گئی نا دنیا اور آخرت کی تباہی کہیں مقدر نہ بن جائے کیا کرتے ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں کس پا کر کتے نے کٹا ہے بتا ہوتا ہے تم ماں باپ کے ساتھ با تم ہی سی کرتے ہو ماں بیمار ہو تمہیں اس کی بیماری نظر نہیں آتی ماں پریشان ہے تمہیں اس کی پریشانی نظر نہیں آتی کیا ماں باپ اس لئے اولاد کو بڑا کرتے ہیں پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں ان کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں قربانیاں دیتے ہیں کہ یہ جوان ہو جائیں گے تو ہمیں باتیں سنائیں گے ہمیں گالیاں دیں گے ہمیں گھر سے نکال دیں گے اٹھا کر ہمیں اولڈ ہاؤس پہ دھما کروا دیں گے داخل کروا دیں گے کیا ماں باپ نے آپ کو اس لئے بڑا کیا تھا کہ یہ کسی ایسے شخص کو جس کے بارے میں یہ اچھا گمان رکھتے ہو اس کو لیٹر لکھیں گے اس کو میسیج کریں گے کہ خدا رہاں ماں باپ کے عدب اور احترام پر بیان کرو ہماری اولاد ہم کو مارتی ہے ہماری اولاد ہم کو گھلیاں دیتی ہے بیوی سے اتنی محبت کرتے ہو کہ ماں باپ سے نفرت ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ماں اولاد کیا قدا کریں بیوی کیا قدا کریں مگر تمہیں ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرنے کا کس نے کہہ دیا ماں باپ پر ظلم کرنے کا کس نے کہہ دیا ہے اے اولادو تمہیں سیدہ آمنہ کا واسطہ دیتا ہوں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی حضور کا واسطہ دیتا ہوں خدا رہا اپنی ماں کو مت ستاؤ اپنی ماں کو مت مارو اپنے والد کے ساتھ زیادتی مت کرو ظلمت کرو اس کے سامے بتتمیزی مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتوت کلیمہ نصیب نہ ہو ایسا نہ ہو کہ جہنم کی آگ میں جلا دیے جاؤ توبہ کر لو آج کی رات بہت بڑی رات ہے